گائز یہ چکر ایکوئریم کی حالت بہت بوری ہو گئی ہے دو افتے کے بعد برش ہم ملے ہیں ایکوئریم کی صفائی کرنے والے ہیں مسئلہ یہ ہے نیچے کچن میں چل رہا ہے پرائیسر کو کر اور آپ کو ولاغ میں آواز چھکی یعنی اس لیے سب سے پہلے ہم جائیں گے اوپر اور اوپر چل کے جو ہیں وہ ہم ولاغ بناتے اس کے بعد نیچے چلتے ہیں گائز یہ چکر ہیں مور کی در گیا ہمارا اور یہ کب کا دروازہ کھلا ہویا وہ دیکھیں مور تو ہمارا ساتھ لے کچھت پہ گیا ہویا اور ایک مور نہیں بھی کائب ہے یہ تو بڑا کانڈ ہو گیا اور توتوں کو کیا سینے ایک نظر آرہا ہے ایک یہ نظر آرہا ہے کوکٹیل بھی ایک نظر آرہا ہے ایک یہ نظر آرہا ہے ایک نظر بھی اڑ گیا اور ایک یہ بھی اڑ گیا مور صاحب تو یہیں پھیر رہے ہیں ہمارے دیکھیں مجھے دیکھ کے میرے پاس تو آرہا ہے مورنی پتہ نہیں کہاں گئی ہے مورنی کو ڈونڈنا پڑے گا گائز ان کے پاس بھی ایک مورنی ہے نا اس کو دیکھ کے یہ یہاں پہ آگیا ہے گائز مور کا بڑی مشکہ اس نے بہت بھگایا بہت بھگایا شکر اس کے تھوڑے سے پر کٹے ہوئے تو اس کو میں نے زیادہ لمبی جمپنی لگانے دی اور اس کی دم ابھی نہیں نہیں تازی تازی ہی نکل رہی تو مضبوط ہے تو اس سے پکڑ دیا اس کو پیچھے سے میں نے فڑا فڑا شپٹا مار کے مورنی کا تو کوئی اتا پتہ نہیں دیکھ رہا پتہ نہیں کدھر گئی ہے لوگوں سے پوچھنا پڑے گا کہ کسی نے کوئی مورنی وزارہ دیکھے کے نہیں دیکھے مورنی کو مور کا جناسہ ہم نے فائنلی چھوڑ دیا اور کافی ہافتہ رہے کیونکہ آبیسلی سٹریس میں آ گیا یہ مورنی کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے ہر سائیڈ پہ میں نے دیکھ لیا ادھر بھی نہیں کسی گلی میں نظر آ رہی یہ پیچھے والے بھائی کہہ رہے ہیں ادھر بھی نہیں آئی اور یہ ساتھلے دو گھروں میں بھی میں نے دیکھ لیا وہاں پہ بھی نہیں ملی اب سامنے کی طرف جا کے دیکھتے ہیں مل گئی تو مل گئی والا صاحب ہے سامنے ہمارے گھر کے نا یہ لانسو ہے اگر یہاں سے اس نے کہیں جمپ لگا کے فرنٹ پہ چلے گئی ہوئی نا تو شاید مل جائے ورنہ کوئی سین نہیں ہے مورنی ہماری گھوم گئی ہے تم لوگوں کو کیا ضرورت تھی باہر جانے کی ابھی ان کو میں نے کوئی ٹریننگ پریکٹس نہیں کرائی ہوئی تھی اپنی ساتھ کی کرائی دیتا تو زیادہ بہتر تھا یار یہ کم از کم چھت پہ ہی پھرتے رہتے اب سکون سے سائیڈ پہ لگ کے بیٹھ گیا جناسہ سینے سے ایسے فل بھلکو پڑا پھٹا فٹ جو ہے نا اپنے جانوروں کو دانہ ڈالتے ہیں اور اس کے بعد مورنی کی تلاش میں نکلتے ہیں گائیس یہ دیکھیں یہاں سے بچے بھی غائب ہیں یار بچے کدھر چلے گئے سینٹین کے بچے رہے کے سارا میں نے گاند باہر نکالا ہے کوئی کیڑے نہ کھائیں ہو تو ہڈیاں تو ملے نا ہڈیاں تک نہیں مل رہی بچے بھی غائب ہیں اوپر میری چھت پہ پہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے پھر ان کو پانی بھر کے ڈالتے ہیں ڈککی کو ایک کی کب سے ویٹ کر رہی ہیں اس کو بھی پانی ڈالتے ہیں کھانا وغیرہ کھائیں یہ میں سمجھ نہیں آرہی میں کس چیز کی سٹریس لوں کس چیز کی سٹریس لوں عجیب سٹریس چل رہی ہے نہ نہ مورنی کا کوئی پتہ لگ رہا ہے اور یہ نہ سینٹینل کے بچے بھی غائب ہیں اس سے تحصیل ایسے تحصیل پہ پہ آیا تھا اور وہ جنافت مارسات سو لوگ کو اکی کو بھینے پانی ڈال دیا ان کو سکون ہو گیا ان کو یہ دیکھیں اس میں جو سننیاں پڑی ہیں یہ ہماری ملگیاں بڑے شوق سے کھائیں گے اور ساتھ یہ دانا بھی ان کے لئے ڈال دیا ٹوٹل نقصان کتنا ہوا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں ایک مورنی کائی پہ ہماری ایک کاؤکٹیل پیرٹ کائی پہ ہے ایک پیچ فیس لب بڑ بھی کائی پہ ہمارا ایک بچارہ کیلہ اوپر بیٹھا وایا اور یہ جوڑا تھا انہوں نے انڈے دیئے ہوئے تھے میں سوچ رہا تھا ان کے بچے نکلیں گے یہ انڈوں پہ بیٹھنا سٹارٹ کریں گے وہ بھی غائب ہے وہ تو دونوں تو میلی نہیں سکتے وہ تو اب جہاں اڑ گے جہاں چیل کے ہاتھ لگے انہوں چیل نے کھا لینے مسئلہ زیادہ مورنی کا ہے پیجن کے بچے بھی تو چلو پھر اللہ دے ہی دے گا ان کو مورنی پتہ نہیں کہاں چلے گی ہے ڈھونڈھونڈ کے پاگل ہونے اب میں نے مورنی کے بچے اور جناسہ بہت زیادہ دور نکل گئی ہے اور کسی بندے نے دیکھ لی ہے پھر تو بھولی جائیں پاکستان میں کوئی آپ کو جائے نا وہ کوئی چیز اس طرح کی واپس کر دے خیر نیچے چلتے ہیں ایک گراؤنڈ کا چکل لگا کے آتے ہیں دیکھتے ہیں کسی کونیں خدرے میں جھاڑی جوڑی میں بیٹھی ہوئی تو ہمارے نصیبوں میں ہوئی تو بیٹھی ہوئی مل جائے گی ورنہ پھر سمجھے چلے گی یہ پارک جی دیکھ لیتے ہیں ہمارے نصیبوں میں ہوئی تو کوئی مورنی وغیرہ ہمیں مل جائے گی در پارک میں ویسے تھے در کوئی زیادہ بڑا پارک نہیں ہے یا زیادہ جگہ نہیں ہے اچھا میں یہ یاد آیا ہے اوپر درختوں پر بھی دیکھ رہتے ہیں مور تو درختوں کے اوپر چڑ چڑ کے رہتے ہیں آپ نے میرے فارم ہاؤس والے ولاغ میں دیکھا ہوگا فارم ہاؤس والے ولاغ میں ہم نے آپ کو مور دکھائی تھی جو فارم ہاؤس میں تھی اور وہ درختوں پر رہتے تھے سنٹر میں ایک بہت بڑا سارا درخت خیر پارک میں تو کوئی نہیں ہے مورنی ہمیں دکھ رہی ویسے اس مورنی کو پکڑنا بھی کوئی اتنا خاص آسان نہیں ہے کیا آپ کہیں نا کہ کسی کے گھر گئی اور اس نے پکڑ لی لیکن جیسے میں پکڑ سکتا ہوں تو ویسے کوئی اور بھی پکڑ ہی سکتا سوسائٹی کا گیٹ بھی جو ہے نا وہ ساتھ ہی ہے ہماری گلی کے ان کو بھی گارڈوں کو بھی میں کہا ہے ان کے اگر کوئی مور لے کے آتا جاتا آپ کو دکھے تو آپ نے ہمیں بتانا ہے اور باقی اب اللہ دے ہمارے اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا گھنٹا ہو گیا سرکوں پر جلیل ہوتے ہوئے لوگوں کی چھتوں پر ریکویسٹ کر کے ہوئے جاتے ہوئے تو کوئی سین نہیں فلحال دکھ رہا پتہ نہیں کہاں چلے گئی ہے کیا ہی کیا جا سکتا ہے بہت پرشانی بن گیا عجیب سی ہاں اب دروازے کے پاس بیٹھ کے تم دیکھو اپنی مورنی کو آتی اک نہیں آتی تمہارے پاس بے وکوف جاہل تمہیں کس نے کہا تھا باہر جاؤ دیکھیں اب اس کے پرگ بھی گرنے سٹارٹ ہو گئے یہ ایک پر گڑا ہے کام دیکھیں اس کے یہ دیکھیں کتنے پیارے خوبصورت پک نکل رہے ہیں اس کے اور اس کی حرکتیں دیکھیں سانس میں سانس نہیں آرہا کیونکہ میں نے پکڑی بھی تھے نا اس کو زور سے ٹانگوں سے تمہاری وجہ سے اور دیکھو کتنا نقصان ہوئے ہیں توتے بھی اڑ گئے میرے شکرہ توتے تھوڑے سے تھے زیادہ ہوتے تو سد میں ہی لگ جانا ہے مجھے گائز نو سین اور سانس مجھے اتنا چڑ گیا ہے اوپر نیچے ہو کے لوگوں کی چھتوں پر اور آگے پیچھے ہو ہو کے کہ بھی مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ کیا کروں کیا نہیں اے اللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ چلو سوسائٹی میں لوگوں کو پتہ لگ گئی ہے کہ اس کی مورنی جو ہے نا وہ گم گئی ہے تو کسی کو اپنے لون میں یا کہیں دکھے تو وہ شاید ہمیں بتائی دے اور ہمیں مل جائے ہماری مورنی لیکن فی الحال تو امید بہت تھوڑی نظر آرہی ہے کیا ہی کیا جا سکتا ہے اس بارے میں یہ بھی بے دوان جانور ہے اس کو کیا کہہ سکتے ہیں آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے چلو یہ تو بندہ سوچ لیتا ہے کہ چلو میرے سے دروازہ ہو سکتا ہے کھلا رہا گیا اور یہ باہر نکل گئے ان کا اس کا کیا کروں میں یہ جو میرے پجن کے بچے نہیں مل رہے دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے یا ابھی ماں باپ کے آچھے کھانا کھاتے تھے وہ تو اتنے چھوٹے تھے کہ وہ تو اپنی جگہ سے باہر بھی نہیں آ سکتے تھے چلو کسی کبوتر نے اور کسی جوڑے نے اندر گھنس کے ان کو مارا ہو تو مارنے کے بعد بھی تو بھائی ان کی کوئی لاش دکھنی چاہیے کچھ دکھنا چاہیے کچھ نہیں دکھ رہا کچھ سمن نہیں آ رہی کیا کیا جا سکتا ہے یہ آپ بتائیں کیا کروں میں انشاءاللہ اپنا گھر بنائیں گے اپنا سیٹ اپ بنائیں گے اس کے بعد جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا سیکیورٹی کیمراز وغیرہ لگائیں گے تاکہ جب اس طرح کوئی جانور باہر نکلے تو وہ جو ہے نا پتہ لگ جائے اٹلیس کے گیا کس سائٹ پہ آیا اور پھر بندہ اس اس ڈریکشن میں ڈھونڈے ایسے بچارہ خجل نہ ہو بندہ ادھر ادھر گھومتا پھیڑتا رہے کہ میں کہیں سے مل جائے تو آج کے بلوک کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے بلوک میں تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھیں گا دعا کریں کہ ہماری مورنی کہیں سے مل جائے اللہ حافظ